ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ تو آج بھارت کی بات میں بات وہی جو آپ کو ضرور سننی چاہیے جاننی چاہیے اور بات یہی کہ راجستان میں کرولی کے ایک پجاری کو زندہ جلا کر مار دیا گیا پال گھر کے مہراش کے پال گھر کے بعد دوسری ایسی گھٹنا ہے جب کانگریس شاسد راجبیں ایک پجاری کی نرمم ہتیا کی گئی ہو اور اس نے گیلوت سرکار کے کانون روستہ پر سوال اٹھا دیا ہے اور ایک سوال یہ بھی جو لوگ بی جے پی شاسد راجب میں گریبوں کے آواز بننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ایک گریب برامن کی ہتیا پر چک کیوں ہیں جو گھٹنا گھٹی ہے پورے برامن سماج میں روست ہویا آپ کے ایک پجاری کی بھو مافیا دوارا جلا کر جو ہتیا ہوئی ہے ہم یہ بھی مانگ کرتے ہیں کہ جو گرفتار ہوئے ہم کو کڑی سے کڑی سجا دی جائے مندر کے ایک پجاری کو سندہ چلا کر مارا گیا ہے مندر کے ایک پجاری کو پڑی ہی گروتہ سے موت کے خات اتارا گیا ہے ایک پجاری جو رام رام چپتے ہوئے مر گئے ایک پجاری جو بھگوان کو یاد کرتے کرتے مر گئے سوبہ راجستان سلا کرولی کے ان پجاری کے انصاف کی آواز آج سموچے بھارت کی بات بنی ہے ان پجاری کی آخری پکار کی بات آج بھارت کی بات میں اٹھی ہے اور وہ پکار اور وہ آواز مل کر پوچھتی ہے کہ آخر کب تک پجاریوں کو مارا جاتا رہے گا آخر کب تک سادھوں پر اتھیا چار کا ہتھیار اٹھایا جاتا رہے گا جس طرح کا گھٹنا کرم ہے اس میں ایک چیز تو صاف ہے کہ پولیس پہ بھروسہ نہیں ہے پولیس پہ بھروسہ اس لیے نہیں ہے کہ پولیس لوکل ایمیلے کے دباؤ میں ہے پولیس پرشاشن وہاں جو چاہتا نہیں کہ نیائے ملے ان کے دباؤ میں ہے اس لیے مجھے لگتا ہے اگر اس میں نیائے کی بھی گنجائز کا ہم بستی ہے تو اس کی نیائے جانس کرانی چاہیے اور کم سے کم پولیس کا انولمنٹ اس سے باہر کرنا چاہیے کیونکہ پولیس اگر نیائے کرتی تو پہلے دن ہی وہاں پر نیائے کرتی اس کو کمپلینٹ دینے کے بعد بھی بچائے نہیں گیا اس کو ابھی تک 48 گھنٹے گھٹنا کی ہو گیا چھے بیوکت جن کو نامجد کیا گیا انہوں سے پانچ ابھی بھی پھرا رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پولیس اس میں کچھ کرے گی مجھے لگتا ہے اس میں نیائے جانس کی جانس ہے راجستان کے کرولی پرشاسن کے خلاف آج خصہ ہے آگروش ہے آویش ہے کیونکہ یہاں گوگرا نام کے گاؤں میں ایک بزرگ نریح نتانت گریب پجاری کے ساتھ وہ درندگی ہوئی جسے سن کر جسے جان کر کسی بھی آم انسان کی روح کاپ اٹھے گی ان کے مرتے شب سن کر کوئی بھی تھڑکتی تھڑکن سہم اٹھے گی کیونکہ یہ اس پجاری کی انتیم پکار ہے جس کے ہارڈ مانس کے جرجل سے شریر کو پیٹرول سے نہلا دیا گیا جس کے شریر کے ذرے ذرے کو جلا دیا گیا یوں تو ہم اسپتال کے اندر کی تصویر نہیں دکھاتے مگر اسپتال کے اندر آخری بار گونجی آج ان کی آواز کو سنانا ضروری ہے کیونکہ ان کے موہ پر جانے سے پہلے پرپورام کا نام تھا ان کے موہ پر جانے سے پہلے بھگوان کا نام تھا وہ تھے کرولی کے گوگرہ گاؤں کے مندر کے پوچھاری بابو لال ویشن جو گاؤں میں رادہ کرشن کے اس چھوٹے سے مندر میں پوچھا کرتے تھے جو رادہ کرشن کی جاپ میں لین رہا کرتے تھے انہیں چھے کاتلوں نے کروڑتا کی کالک میں لپیٹ کر مار دیا انسانیت کے بھروسے کو تار دیا اور ایک نریح برامہڑ کی ہتیا نے راجستان سے لے کر دلی تک کو ہاہاکار دیا راجستان میں کانون ویوستہ کی دھجیاں اڑ رہی ہے کہیں بھی کانون کا استیتوہ نہیں دیکھتا ہے آج کرولی میں ایک پوچھاری کی بھو مافیا دوارہ جلا کر جو ہتیا ہوئی ہے اس سے پورا راجستان ہل اٹھائے راجستان میں کانون ویوستہ دھست ہو گئی ہے راہل گانڈی کو باقی بھارت درشن کرنے کے بجائے راجستان کی جلے جلے میں جانا چاہیے اور وہاں یہ اپنے سرکار سے یا تو استفاہ لے لے یا سدھارنے کے لیے قوایت کرے وہ کچھ نہیں کریں گے کیول راجنیتی کریں گے تو یہ راجنیتی لوگ بھی برداشت نہیں کریں گے مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی دردنات اور بے شرم گھٹنا ہے اس پرکار کسی کو جندہ جلا دینا اتین اندنی ہے اور مصدیت روپ سے راجستان کی سرکار کو اب لنبہ اس پر کڑی سے کڑی کاروائی کرنی چاہیے ان تمام اپرادھیوں کو گرپ کر کے انہیں جو بھی جتنی بھی کڑی سجا ہو دینا چاہیے جل دیسے ہیں اور یہ بات راجستان کی راجنیتی سے اٹھ کر دلی کی راجنیت کی زبانوں تک اس لیے کیونکہ کانگریس کے راج میں پجاری کی حتیہ زمین ویواد میں جلا کر ہوئی ہے جس کی راکھ اب تک اس زمین پر پڑی ہے جس کی راکھ کی کالک راجستان کے کرولی زلے کے سپوٹرہ دھانے کی دیواروں تک پر پت چکی ہے توکہ بار بار گوہار لگانے کے بعد بھی انہیں سرکشہ نہیں دی گئی اور انت میں ان کی زمین پر قبضے کے لیے چھے دبنگوں نے انہیں جلا کر مار دیا ان کی موت نے سموچے سسٹم کو دھکار دیا چوکہ یہ پجاری بابو لال ویشنوں کی آخری پکار تھی آخری جتکار تھی زندگی بھرجس بھگوان کو بوجا آخری سانسوں تک انہیں کا نام زبان پر رکھا اور درسل ہوا یہ کی گوگرہ گاؤں کے رادہ کرشنو مندر کے پیچھے ایک زمین ہے جو انہیں مندر کے نام پر دان میں ملی تھی وہ اس میں اپنی چھوٹی سی کٹیاں بنانا چاہتے تھے وہ اس میں اپنی چھوٹی سی غریب پریوار کی دنیا بسانا چاہتے تھے مگر اس کروڑ درندے کیلاش مینہ کی نظر ان کی زمین پر گدھ کی طرح اٹک گئی وہ ان کی زمین کے پیچھے پڑ گیا اور اس زمین کو قبضانے کے لیے دردرتہ کی آخری حد تک اتر گیا ہم نے اسے گھٹی تھی سار مندر کی زمین ہے اس کے پیچھے پہاڑی ہے پہاڑی میں ہم نے جگہ خدا رکھی ہے اس میں جگہ میں کیا ہے اس نے آگے قبضہ کر لیا مکان بنا لے کے لیے قدوائی تھی ہم نے ہم نے گاؤں والوں کو اکٹا کیا گاؤں والوں نے لکھ کے دے دیا پٹواری کو یہ جگہ پجاریوں کی ہے پجاریوں کو پٹواری دیا اس کے بعد پٹواری نے کوئی پٹواری نہیں دیا پھر دوبارہ سے وہ اسے نے قبضہ کر لیا پھر دوبارہ چھان باندنے لگا تھا وہ اور میرے انکل گئے تھے انہوں نے منع کیا ہمارا وہاں چارہ رکھا ہوا تھا چارے ماغ لگا دی اور ان کو پر پیٹرل لال گیا زبران ان کی زمین پر کیلاش مینا نام کے آروپی نے چھپر بنا لیا تھا اور جب پجاری جی نے بیروت کیا تو پھر ان کو مار دیا بابو لال ویشنو گاؤں میں اکلوتے برامہر تھے دان پونے سے جو مل جاتا اسی سے ان کا پریوار چلتا تھا بابو لال ویشنو بی پیل کارڈ دھاری تھے یعنی سرکار کے اوپر پوری طرح سے آشو اور ان کی اسی غریبی اور لاچاری کا فائدہ دبنگ کے لاش مینا نے اٹھایا اور پرثم درشتریہ پولیس نے اس کیس میں جس طرح کا بیوہار کیا اس نے لوگوں کو گسے سے بھر دیا پرساسن کی لاپروائی سے ایک اور موت کا شکار ہوا اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بارہ یا تیرہ دن پہلے بھی گھٹنا گھٹیت ہوئی تھی انہوں نے تھانے میں کمپلینٹ کرائی تھی لیکن پرساسن ان میں آپس میں بیٹھ کے کوئی باتچیت کر رہا تھا وہ نہ کرا کر پرساسن دوسرے پکش کے ساتھ ملا ہوا تھا اور جمین جو مندر مافی کے تحت ان کو جمین ملی حدود کو اڑپنے کا کھیلتا ہے ہم مانگ کر رہے ہیں جو گھٹنا گھٹی ہے پورے برہمن سماج میں روز ویافت ہے نیکی برہمن سماج میں سر سماج میں روز ویافت ہے آپ پولیس کی کاروائے دیکھ رہے ہو کہ اس کو جندہ جڑا دیا گیا ہے پیٹرول ڈال کے آگ لگائی گئی ہے لیکن اس پریوار کو کسی نے گرپتہ نہیں گیا ایک آدمی کو گرپتہ کر کے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے گرپتہ نہیں دکھا دی ہے ہم چاہتے ہیں پورا پولیس پرسا سکے اس طرح کو پورے وہ سسکے نہیں کیا جائے اور مندر کے بجاری بابولال ویشنف کی نرمہ حتیہ کے بعد لوگوں کا یہ گصہ جائز بھی ہے اسی لیے کیونکہ جب شروع میں یہ معاملہ راجستان پولیس کے سنگان ملایا گیا تب پولیس نے بہت دھلمل رویہ دکھایا پولیس چاہتی تو پہلے ہی معاملے کو شانت کرا سکتی تھی لیکن دبنگوں کے آگے گریب مجاری کی ایک نہ چلی اور اب سب چھتے ہیں اور کانگریس سدیو کی طرح اس بار بھی مون ہی رہے گی کیونکہ کانگریس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کیول اور کیول ہندو سنتوں پر ہندو مندروں پر ہوتے ہتی اچاروں کو چپ چاپ مون ہو کر کے بیٹ کر کے دیکھتی رہے ہم نے ہی انہیں بنایا ہے اور ہمارے ہی دوارہ بنے بوٹوں پر یہ کانگریس آج مون ہے جو بہت ہی سرمناک ہے اور دردناک ہے ہم چاہتے ہیں سادو سنت سماج مل کر کے کہ ہم بھروت کرتی ہیں سرکار کا بھی اور چاہتے ہیں کہ ان کی جیسی بھی اچت مطلب کار روائی سی بی آئی جانچ ہوگے اور سنت سماج کی ساواش کو کوئی دبا نہیں سکتا پجاری بابولال ویشنوں کے لیے انصاف کی آواز اٹھ چکی ہے اور ساتھی اٹھ چکے ہیں راجستان پولیس کے شروعاتی روائیے پر سوال پولیس نے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ پجاری جی نے خود کو آگ لگا لی اور پھر کہا جانچ چل رہی ہے لیکن پولیس کے آتمہتیا والی تھیوری کو مرنے سے پہلے پجاری بابولال ویشنوں نے اپنی ٹوٹتی سانسوں سے نکار دیا اور بتا دیا کہ کیلاش مینا نام کے درندے نے انہیں زندہ چلایا پر اس بیان کے بعد پولیس نے 302 کا مقدمہ درش کیا لیکن گھٹنا کے 48 گھنٹے بعد راجستان پولیس پجاری جی کے صرف ایک ہتھیارے کو پکڑ پائی اب بھی پانچ گرفت سے باہر ہیں پولیس گرفتاریوں کی لاکھ کوشش کر لے لیکن پال گھر کے بعد کرولی میں ہوئی ایک اور پجاری کی ہتھیا نے کانگریس سرکار پر پر پرشنچن تو لگا ہی دیا کیونکہ بات صرف ایک ہتھیا یا بربرتہ تک سیمیت نہیں بلکہ راجستان میں دھست ہو چکی سموچی کانون ویوستہ پر ہے کیونکہ آنکڑے کہتے ہیں کہ کانگریس کی گہلوت سرکار میں وسندھرا سرکار کی تلنا میں اپرات کا آتنک بہت بڑھ گیا ہے NCRB کے آنکڑے دیکھیں گے تو پائیں گے 2018 اور 2019 کے اپرات کے آنکڑوں میں کتنا آنکڑ ہے 2018 میں پندرہ سو آٹھ ہتیا ہوئی تو گہلوت راج میں 2019 میں سولہ سو انسٹھ 2018 میں چار سو پہتیس ریف ہوئے تو گہلوت سرکار میں پانچ ہزار نو سو سنتانوے اپہرن کی وارداد پانچ ہزار آٹھ سو نو رہی تو گہلوت سرکار میں بڑھ کر اپہرن آٹھ ہزار اٹھاون تک پہنچ گئے چوری کی گھٹنائے وسندھرا سرکار میں 2018 میں 28,875 ہوئی تو گہلوت سرکار میں 40,815 اور کل اپرادوں کے آنکڑوں کو جوڑ دیں گے تو 2018 میں وسندھرا راج میں 1,71,889 اپرادی گھٹنائے ہوئی تو گہلوت سرکار میں 2,25,306 یعنی وسندھرا سرکار سے کہیں زیادہ اور یہی آنکڑے بیجے پی کے حملے کو بلند کرتے ہیں پجاری کی ہتیا کے بعد بیجے پی راشن پانی لے کر کانگریس سرکار پر چڑھی ہوئی ہے تو پریجنوں میں بھیشن آکروش ہے اور چنتہ یہ کہ ان کے بعد بیٹیوں کے پریوار کو پالے گا کون سرکار اب بس سانتونا دے رہی ہے اور جو بھی نامجد جو بھی آروپی ہوں گئی جو جانچ میں جو کچھ سامنے آئے گا کسی کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا سخت سخت کاروائی ہوگی اور اسی میں نہیں کوئی بھی معاملہ کا اپراد کو اس میں راجستان میں سخت کاروائی ہوگی یہ میں سرکار کی طرف سے اپنے طرف سے جنتہ کو بشواس دلاتا ہوں موسیقی